السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ پرزو کے صفائی بھی جو ہے مشین کا ایک حصہ ہے یہ صفائی کا عمل جو ہے کس طریقے سے کیا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے اس کو ایک معمولی تار کے برش سے ڈرل مشین میں لگا کر کس طریقے سے سوساف کیا ہے ان پرزو کو تو آج ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ صفائی کا عمل کس طریقے سے انجام بذیر پاتا ہے یہ دیکھئے یہ ابھی ہم اس کو ساپ کر چکے ہیں باقی ماندہ چیزوں کو پیسے ساپ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کس قدر جو ہے زنگ میں اور مٹی میں اور تیل کے اندر یہ لگا ہوا ہے تو اس کے آپ اس کرو کو الگ کر لیجئے اور پھر اس کو ساپ کر دیجئے دیکھئے تو دیکھئے یہ جو ہے ہم نے اس کو ساپ کر چکے ہیں اب یہ دیکھئے دونوں میں کتنا فرق آ گیا چلیں اس کو بھی ساپ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کرو کو الگ در کر لیجئے کیونکہ اس کرو جو ہے وہ صفائی کے دوران مچھل کے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے اب ہم اس کو ساپ کریں گے بھی ساپ کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہمارا کس حالت میں تھا اور آپ یہ دیکھئے بلکل ساف سترہ ہو چکا ہے اسی طریقے سے یہ جو راڑے وہ ہیں ان راڑوں کو بھی اسی طریقے سے ساف کر لیے جاتے ہیں موسیقی تو یہ دیکھئے اب اس سے پہلے اور اس کے بعد سفائی سے پہلے اور سفائی کے بعد آپ کو فرق نظر آ جائے گا تو اس طریقے سے جو ہے ان راڑوں کو جو ہے ساف کر لیا جاتا ہے تو اس طریقے سے ان پرزوں کے سفائی کی جاتی ہے اور یہ سفائی کا عمل جو ہے یہ مشین کی ریپائیڈنگ کا ایک حصہ ہے موسیقی 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 موسیقی